بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عزیز بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں وفا نیوز چلتے ہیں اب تک کی خاص خبروں کی جانب جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی رہنماء مولانا محمد خان شیرانی نے کہا ہے کہ ملک کے سیاستدانوں کو یک جہ ہو کر اپنے ملک کے مفاد میں فیصلے کرنے پڑیں گے مولانا فضل الرحمن نے جمعیت علماء اسلام پاکستان کا نام بتل کر اپنے الائیمنٹ کی ہے اس وجہ سے اختلافات کا سبب بنا جمعیت کے آئین کی مطابق فیصلات نہیں تھا اس وجہ سے راستے جدا ہوئے ان خیالات کا اظہار انہوں نے گوٹ عبدالرزاق میرہ علی گولہ کی جانب سے دیئے گئے تعریفی پروگرام میں کہا ان کا کہنا تھا کہ ملک اس وقت نوازق دور سے گزر رہا ہے دشمن ملک پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں عمران خان اپنی مدد پوری کرے گا مہنگائی ارین پر پہنچ چکی ہے مگر سیاستدان سیاست نہیں بلکہ تجارت کر رہے ہیں جمعیت ملک علماء اسلام ایک بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت ہے ان کی بنیادیں عوام میں مضبوط ہیں اور لوگ جوگ در جوگ پارٹی میں شمولیت افتیار کر رہے ہیں اس موقع پر ڈاکٹر آفیز الرحمان خوصہ محمد عارف جمالی محمد جاکوب گولہ ڈاکٹر عزیز اللہ ساتک ریزمیت دیگر بھی موجود تھے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید دیکھتے رہیے موسیقی موسیقی